اپنے والدین کو نام سے نہ پکارا کرو اور نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے پیٹھا کرو جس نے رمضان کی روزے کو فرض سمجھ کر سواب کی امید سے رکھا وہ بکشا گیا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دیا جاتا ہے جب تم ایسے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے تو اسے جتلا دے گے وہ اس سے محبت کرتا ہے صدقہ برائی کے ستر دروازوں کو بند کرتا ہے مساکین کو وہ کھانا مت کھلاو جس کو تم خود نہیں کھاتے میری امت کے بڑے کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے کھانے سے پہلے بزو کرنا تنگ دستی کو دور کرتا ہے کھانے کے بعد موں دھونا پاگلپن کو دور کرتا ہے تکلیف کی گھڑیاں خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں معاف کر دینے سے اللہ عزت میں اضافہ فرماتا ہے سب سے افضل صدقہ روٹھی ہوئے لوگوں میں صلاح کرا دینا ہے میری امت کی عورتوں کے لئے رشب اور سونا حلال کر دیا گیا ہے اور مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے بے شک اللہ حیاء اور پردے کو پسند کرماتا ہے ہر کسی کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے اور جس کی زکاة روزہ ہے روٹی کی عزت کرو کیوں کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے جن باتوں کو شریعت نے منع فرمایا ہے اگر تم اس سے بچے گا تو گویا سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح پگلا دیتا ہے جس طرح دوب پرخ کو پگلا دیتی ہے اللہ کی عزت بیان کرو وہ تم کو بخش دے گا جو ظالم کی مدد کرے گا اللہ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا